میرا نام زشان تاریخ ہے میں ڈانشپ لوگر سے بلونگ کرتا ہوں تقریباً چار پانچ ماہ پہلے مجھے یہ گڈنیز کا پرابلم ہوا تو ڈاکٹرز کو چیک کروایا انہوں نے کہا یہ سکڑ چکی ہیں آپ کی گڈنیز تو اس کا حال یہ ڈلیسیز ہے یا پھر آپ ٹرانسپلانٹ کروایا ہمارے حالات کر کے کچھ ایسے تھے کہ روٹین میں جب وہ ٹھیک تھے تب بھی اتنی مشکلات تھی تو اب یہ بیمار ہوں گے تو میں کیا کروں گی تو ٹرانسپلانٹ کے بارے میں سوچا پہلے پہلے تو یہ فیل ہوا کہ کافی زیادہ مشکل کام ہے تو تین چار منت میں بیٹھ بھی رہا لیکن پھر اس کے بعد خود میں کونفیڈنس آیا اور میں نے پھر جو ہے وہ اپنا کام سٹارٹ کیا جو میں کرتا تھا تو مجھے بھی میری فرنڈس والاہ نے کافی موٹیویٹ کیا کہ نہیں آپ ہمت ہار گئی تو وہ بالکل ہمت ہار جائیں گے تو آپ نے ہمت کرنی اپنے بچوں کے لیے ان کے لیے بیلیسیز بھی کرواتا ہوں اور اپنا میں ورک بھی کر جاری رکھتا ہوں روٹین ایکٹیوٹی لائف اسی طرح گزار رہا ہوں میں جس طرح پہلے گزارتا تھا مطلب یہ نہیں کہ گھر نہیں جاتا میں بیلیسیز کے بعد میں اپنے روٹین میں کام جاری رکھتا ہوں پی کل کے جو ڈاکٹر ہے سب سے پہلے ہم لوگ ڈاکٹر جنیرد کرشی سے ہیں کہ ان کے خوش گزار کے جب ان کو فرس ٹائم ان کے ملے ان کا اخلاق جو تھا نہ کہ وہ ہمیں نیکس ٹائم آنے کے لیے کہا ان کے اخلاق کی وجہ سے ان کا ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہم لوگ دوبارہ نیکس ٹائم بنا کے ہمیں چیک اپ کروانے ہیں سراوی بہت اچھا آوائیمنٹ بھی بہت اچھی جو غریب نہیں کچھ کر سکتا اس ٹریٹمنٹ کے لیے پیکی لائی نے بہت اچھا کیا ہے کہ ان کے لیے بلکل فری کر دیا ہے ڈاکٹر جنید قریشی ڈریکٹر انٹرونشنل نیفرالوجی پیکی لائی ڈاکٹر ازر ڈاکٹر ازیم پارٹ آف آور نیفرالوجی ٹیم آپ نے بھی ویڈیو دیکھا ہوئے گا زیشان کا میں بڑا خوش ہویا اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ مہارے مریض ہیں وہ اپنی پروفیشنل لائف کو کیری آن کریں اس لیے کہ ان کے لیے فیملی کے لیے بھی اچھا ہے اور ان کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے آج آپ نے جس مریض کی رودات سنی ہے یہ بہت حوصلہ افضا ہے اور ڈالیسز کے علاج کے حوالے سے جو توقعات ہیں وہ بلکل یہی ہیں کہ ڈالیسز اس درجے اور اس کوالٹی کا ہو کہ اس کے بعد مریض اپنے معبول کی زندگی گزارے ڈالیسز بھی کروائیں اور اپنی زندگی کے معاملات میں ایکٹیو ہو کر اپنے تمام کام کاش کریں تاکہ معاشرے میں کارامت افراد کی حیثیت سے زندگی گزاریں شکریہ